ہلو ویو ویو ویرز ویلکم بیک ٹو میر چینل ایزی فوڈ این بیوٹی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش حال ہوں گے تو ویو ویرز آج میں آپ کے لیے بہت زبطر سے مٹھائی لے گیا ہوں جو کہ آم سے بنتی ہے آم کی مٹھائی بنانے کے لیے میں نے پنیر لیا ہے یہ ہوم میٹ پنیر ہے اور اس کو گرائنڈ کر لیا ہے میں نے اب ایک برطن میں پنیر کو ہم نے ڈالنا ہے اور ہتھیلی کے ساتھ اس طرح سے مسلنا ہے ہم نے اس کو اتنی اچھے طرح مسلنا ہے کہ یہ ایک سمودھ سا جہاں اس کا ٹیکسچر آ جائے پنیر کو آپ دیے دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح ہاتھ سے مسل رہی ہوں آپ نے بلکل ایسے ہی اس کو مسل مسل کے سمودھ کر لینا ہے اور اس کو سیٹ کر دینا ہے اب ہم آم کی مٹھائی بنانے کے لیے دو آم لے کر اس کی پیوری بنا لیں گے اور ایک پین میں منگو پیوری ڈال دیں گے اور میری تقریباً یہ پیوری ایک کپ ہے اور ایک کپ پیوری میں میں نے ہاف کپ جو ہے وہ ملک پاوڈر لیا آپ کسی بھی کمپنی کا ملک پاوڈر لے سکتے ہیں پھر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے جو ہے مکس کرنے کے بعد اس کے نیچے فلیم آن کرنی ہے اور آپ کی فلیم جو ہے وہ درمیانی رونی چاہیے اور اس میں پھر چمچہ ہلاتے رہنا ہے اور اس مکسچر کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ تھک سا نہ ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا مکسچر جو ہے وہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس طرح سے جب یہ گاڑا ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی کا ایڈ کر دیں گے اور پھر یہ جو پنیر ہم نے بنایا تھا یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب ان چیزوں کو سلو آنچ رکھ کر اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ تک پکائیں گے دیکھیں مکسچر جو ہے وہ اچھی سی ڈو کی طرح کا بن گیا ہے اب ہم نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پین کو سارا مکسچر چھوڑ دے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پین جو ہے اس سے مکسچر علیدہ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہمارا مکسچر جو ہے وہ اچھی طرح ریڈی ہو چکا ہے اب یہ ایک میں نے سٹیل کی ٹری لیا ہے اور اس کو میں نے آئلنگ کر لی ہے اب جو مینگو کا ہمارا مکسچر ہے وہ اس ٹری میں اس طرح سے نکال لیں گے اور سیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو سیٹ کرنے کے بعد میں نے پندرہ سے بیس جو ہے پستے لیے کٹے ہوئے اور اس کے اوپر سپریڈ کر دیئے ہیں آپ اگر چاہیں تو اور اپنی مرضی کا کوئی بھی نٹ لے سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور پھر یہ سرف کے لیے ریڈی ہے اس کو اس طرح سے کٹ لیں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے گھر والوں کو کھلائیں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ برفی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے حالی نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں خوش رہے آباد رہے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ شکریہ موسیقی